چودہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کبھی بابلن جن کے نام پر مصرخاص دور سے مسلم اور دلیدوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے ہم نے دیکھا کہ جب اخلاف کو مارا گیا تھا یہاں اتر پردیش میں مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں اور جناب شاکت صحاب اخلاف کے گھر کو ملنے گئے میرے آنکھوں میں آئے ہی اخلاف کی ماں کیوں مایوسی ہے کہ کیسے اس کے گھر میں گز کر روسی کے گھر کے آنگر میں اس کو پیٹ کر ختم کر دیا گیا زمانے نے دیکھا کہ بیلو خان کو روڈ پر مارا گیا دنیا نے دیکھا کہ لگ پر خان کو مار کر اس کی لسم کو جنا کر اس کا ویڈیو بنایا گیا ملک نے دیکھا بلکہ ساری دنیا نے دیکھا میڈیا نے دکھایا کہ جھارکڑ میں علیم الدین انساری کو سر بزار پیٹا گیا ایسے کئی واقعات رونما ہو رہے اور یہ کرنے والے ویڈیو بناتے ہیں جو اس ملک کے سکولرزم کو اس ملک کے سمیدان کو کمزور کرتے ہیں اس طرح کا ویڈیو بنا کر یہ پیغام دینا چاہتے ہیں خاص طور سے کمزور لوگوں کو خاص طور سے مسلم اخلیت کو اور دلیدوں کو جو دیکھو ہم اب طاقت میں آ چکے ہم اپنی من مانی کر سکتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ظلم کرنے والوں کے دلاغ کبھی کوئی اکسن نہیں لیا جاتا بہت چیز بکار ہوتی ہے تو رسمی طور پر ان کو گرفتار کر کے جو بھی گھنٹیں ان کو پھیل دیں جاتی ہے اس کی مثال یہ ہے کہ پارلیمنٹ میں دو سو گرس کے فاصلے پر یہ تمام آر ایس ایس کے ذہنیت مٹنے والے کو ایک گھرنا دیتے جتر مطل پر ارباں پر اتھنا لگاتے ہیں کہ کارٹو ملدوں کو جو بڑھو کیے ہم بیانتے ہیں ملے سے جات کرتی ہے تو رسمی طور پر جلی کی پولیس ان کو گرفتار کرتی ہے اور چوبیس گھنٹے کے اندر ان کو بھیل دیں جاتی ہے آپ نے دیکھا کہ پارلیمنٹ میں سی ڈبل اے کا قانون بننے کے بعد اتر پردیش پہ تجاز ہوا تو پاویس مسلم نوجوانوں کو گولی مار کر ان کی جان جلی گئی ہے لکھنو سے لے کر رامپور سے لے کر ہر جگہ پر پاویس لوگوں کی جانے چلے گئی پولیس فائلنگ ہیں اور ان کو گولی لگتی ہے فیر پر نہیں سینے پر سر پر گولی لگتی ہے یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں سپریم کورٹ کے کرٹائیڈ جس جس سے صدر سندرتی اور دلی ہائی کورٹ کے جس سے زیادی ساخرے کورٹ کہتی ہے کہ مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا گیا گولی مار کر میں آپ کے بکانے آیا ہوں کہ جب اس طرح کا ظلم ہوتا تو کیا کوئی سیکولر جو اپنے آپ کو سیکولر پاٹی کہی تھی ہے یہ ظلم اس لیے ہوتا ہے کیونکہ موڈی وزیر آزم ہے یہ ظلم کرنے والے جانتے ہیں کہ موڈی ان کے ساتھ ہیں یہ ظلم کرنے والے جانتے ہیں کہ بی جے پی کی سرکار ان کو خاموسی سے پیچھے دروازے سے ان کے مدد کر دے گی پارلیمنٹ میں درمی اندر یادر نے یہ جو ایز لیم کی موجودگی میں بدائیوں نے کی مسجد کو شہید کیا گیا درمی اندر یادر نے اس کی شادی میں شرکت کی پارلیمنٹ میں اس کے لئے سمان پھایا تھا یہ آپ کے لئے اور آپ اصول دینویسی اور مدلس فرمیاں گاتے ہیں کیوں نے ہی بولے سپار پی ایس پی کانگریس والے کہ یوگی سرکار نے خیر خانونی طریقے سے بارہ بنکی کی مسجد کو شہید کر دیا میرے عزیز دوستو اور مزرگو یہ کہانیاں یہ واقعات آپ کو اٹھنے کے لئے پیدار کرنے کے لئے کافی ہے میری آپ سے درمندانہ بھی دائیں کہ سمجھئے اس بات کو سمجھئے اس بات کو کہ اگر آج آپ پیدار نہیں ہوں گے آپ سی کوٹ ڈالتی آئیں ان تمام لوگوں کو مگر کیا کبھی آپ نے سوچا کہ آپ کو کیا ملا کیا ملا اتر پردیش میں ساتھ سال سے آ سکلرزم کے نام پر اورٹاز دیا ہے میں سکلرزم کے خلاف نہیں ہوں میں اس سکلرزم کے خلاف ہوں جو پولیٹیکل سکلرزم جو سیاسی سکلرزم ہے پوچھئے کبھی آپ پھر اپنے آپ سے سوال کرئے کہ بہو جن سماج ہو گانگریس ہو سماج وادی ہو بیجے بھی ہو کیا ان کے مند سے لفظ مسلمان نکلتا ہے کبھی آپ نے سنا ان کے مند سے مسلمان کا لفظ سنتے ہوئے کیوں نہیں بولتے مسلمان کیوں نہیں بولتے مسلمان کا نام کیوں نہیں لیتے کیا بھارت کے جوڑا فیسہ کعبادی بھارت کے اول دجے کی شہری نہیں ہے کہ تم اپنی زمان پر ہمارے اننام دینے سے کتراتے ہو تم کیوں اڈرتے ہو کیوں شرک اللہ کی محسوس کرتے ہو یہ سوال میرا پی جے پی سے بھی ہے سفا سے بھی ہے پی ایس وی سے بھی ہے آج یہ واحول بنا کر رکھ دیا گیا کہ یہ بڑے بڑے لوگ جو اور تو چاہتے ہیں مگر نہ ہوتے نہ پسند نہیں کرتے مسلمانوں کا اور وہ ایسی برنیاں اٹھاتے ہیں میں نام دوں گا مسلمانوں کا جب تک زندہ رہا رہا ہوں دوں گا اس لیے کیوں گا بتاتا ہو اس لیے کہ بھارت کے خانون کے لحاظ سے مسلمان مائنا رکھی ہے بھارت کے سمیتان آٹیکل 29 اور 39 اور 39 کے مطابق اخلیتوں کو حقوق دیئے گئے جسے مسلمان شامل ہیں مگر یہ لوگ کچھ آواز نہیں اٹھائیں گے خاموش بیٹے رہیں گے اب الیکشن آ گیا تو سب بڑی بڑی میٹھی میٹھی باتیں گے یہ سیکولر پارٹی کے لوگ بات کریں گے تو آپ بات کریں گے ہم بلے برابر بات کریں گے بات کرنے میں کیا نقصار ہے مگر وہ بات نہیں کرنا چاہتے اگر بات کرنا چاہتے تو بات کریں گے مگر ایسا نہیں ہوگا اسد و 39 اگر کسی ان نیتاؤں سے ملے گا تو کھڑے ہو کر نہیں بات کریں گا تیبول ہوگا دو کرسیوں کے کرسی پہ وہ بات کریں گے دوسری کرسی پہ ہم بات کریں گے آگ میں آگ جال کو بات کریں گے وہ دور حتم ہوگے آگ کو دانی کا وہ دور حتم ہوگے آگ سے آگ نہیں لکانے کا وہ دور حتم ہوگے حسن کو جھکانے کا وہ دور حتم ہوگیا کہ چپل کو ان کے گھر کے گیلیوں پر چھوڑ پھرانے کا چپل پھائیں گے تمہارے گھر میں جو اجمالی بات کریں گے یہ مندل سے جہاد المسلمین کا مزاج ہے اور اس مزاج کو آپ کو اپنے اپنے اندر پیدا کرنا پڑے گا میرے عزیز دوست لوگ گزرگو میں آپ سے اپیر کر رہا ہوں کہ بھارت کی جمہوریت بھارت کا سمیتان بھارت کی بھائیچارگی اس وقت مصبوط ہوگی جب بھارت کے مسلمانوں کو ان کا سیاسی حق ملے گا جب بھارت کے مسلمان اپنے ایک سیاسی لیڈرشت کو بنائیں گے جب سب سماس کے لوگ بنائیں ہماران بابا ہٹم بابا ٹھاکر یہ بولتا کہ بابا ہمارا ہے اب اسی نیتا یہ کہتا کہ وہ بھی ہمارا ہے یا تم یہ کہتا کہ ہمرا بیٹا ہدا زلز سماج کے لوگ کہتے ہیںمارے والد بہن جی کہ بهن جی ہماری ہیں سماج کے لوگ بولتے ہیں کہ ہمارا نیتا بنوگے میں نہیں تم کو نیتا بننا ہے میں نیتا بننے نہیں آیا ہوں اللہ نے مجھے بہت عزت دی الحمدللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے دو فیل میں میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ یہاں کا قول مگر تم کو نیتا بلنا ہے تم کب تک نہ لے مارو گے لگے یہاں نیتا ہوں مگر یہ مزاج پیدا کرو امت اور حسنے سے قرم کرو ڈر دیر کمرانی کے ضرورت نہیں ہے یہ بابا کہتے ہیں تو بابا کہتے ہیں میں نے پورا مکاس کر دیا ہم موکھے مندری کو بتانا چاہ رہے ہیں اس نے فوٹو ڈالی کہ لگنوں میں شہید پت پر لمبی روڈ ہے آپ کو معلوم ماشاءاللہ بابا کے دور میں بابا کے بکاس کے دور میں اس روڈ پر کتنے ہم سے جڑے رہنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو دبائیں اگر آپ یہ ویڈیو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو لائک ضرور کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں دھنیواد